ہاکے پاندیاں بیویاں نو آورتاں نو بیکیاں ہاکے نیا رہیاں سا نو سمڑی بات چوئی ہے میرا در خامد نیک بڑا سی اچھا بڑا سی میں اہمیں انو ستاندی رہی ہیں کاش میں اوڈی خدمت کر لی کاش میں اوڈی خدمت ہے ہونگی فیادہ میں اہمیں انو بدنام کر دی رہی ہیں اوڈے خطے پہی رہی ہوتا ساری زندگی خط دا بھی ہے اوڈے متعد بھی رہی ہیں اوڈیاں بختوئیاں بھی کیتی ہیں سالشاہ بھی کیتی ہیں بچیاں نو ہی اوڈے مقابلے دے کھڑا کیتا کہا شے کم میں نہ کر دی میرے کڑو دکھی مر گیا ہے ہونے گا لکھائینا دا فیادہ میں ایک بچے نو بیکیا ہے جیسے کمرے چودا باپ رہنگا ہوندہ سینا اسے فرشتے زبان اپنی پھیردہ سی وجہ پچھی کیوں انہیں کہا خیر ساڑے بیعا ہو گیا ایسی ماں باپ نے ایک کار چٹھر آیا امیمی فوت ہو گئی اببا جی کلے رہ گئے اببا میں نے کہہ لگا پتر اور کلے تھا دیل نہیں لگتا بچے ہم نے اپنے کار لے جا میں اببا جی نو کار لے گیا خیر بیگم نے پٹھیاں چک لیاں انہیں خلاص سا ایتھے مکایا یہ نورہ کھلے تھے یہاں انہیں کہا میں ترلا تفال آگے نہ بچے سند میرے چھڑ میں ساگدہ نہیں سا اتھے ایک کمرہ سی جو میں سٹور نہیں ہوں دا ہوتے کار دے ہوتے اتھے میں بیونوں پاہ دیتا خیر اسے ہی پرانی پر لیٹ اندر بڑے بڑے چھے برتن خاندہ پیندہ ساڈا کار سی اسے ٹٹی پرانی پلیڈ جو نے سالنڈ دینا کدھی تو نہیں کدھی نہ تو نہیں کہن جی باپ میرا اداس تنہائی دے زیر اور انہیں معاملات دے ناڑ پر لاخر مر گی جی تو باپ ہو تو ہو گیا ایرادہ بنے آئے کے چلو اسے کمرے چھو کہ کمرہ درائیور دے دیں کہ میں درائیور دوں لے کے دے اپنے بچے دوں لے کے اسے کمرے سے گیا یہ ہوتے نا پلیڈ پر اسے ایک ٹٹی جو پرانی جی تے میرا پتر چودہ سال دا انہیں گے ہو کے پھڑ لی تو میں کہا پتر سوٹ پڑا توٹر نہیں پھڑ لی آندا ابو جی میں سوا سے پڑی ہے ایدہ ہی تسی جیس پلیڈ سے دادہ بنو دیں دے رہنو کل لو توانوی میں اسے پلیڈ چی کھانا لے زمین تے ڈگ پہ آندا کاش پرشتے جب اپنی منہ لگ پہا کاش میں اپنی اپنی اپید نال ہے جانور آڑا سلوکر لیکن ہون کاش واشدہ پیدا بس میرے پیارے پائیو سچیاں گلہ جیتا انہوں میں ہر جمعہ دسنا میں درجنوں لوگ جاننا جڑے ہیں دہن انشاءاللہ کال نماز پڑھا گے جو قرآن دا موضوع میں بیان کرنا ہے یا لئی تا نی یا حرف ندام مبالگی آس دے چونکہ گرامر دے طلبہ بھی تشریف پر مانے لئی تا حروف مشبہ بالفعل نون وقایہ یا متقلم اداعصہ میں اگلا جملہ دی خبر ہے ہائے کاش یار کاش میں کر لیں گا کاش میں کر لیں گا اللہ پاک نے قرآن پاک اندر دو واقعات دنیا دے بیان فرمائے نے کہ نقصان اور تو بعد کٹا اور تو بعد پچھے رینڈ تو بعد انہا نے اٹھیا کہ کاش اسی لیکن اب کیا فائدہ جب چڑیاں چھو گئیں ایدہ کوئی فائدہ تو انہوں نے کسی بھی سال دے کے سمجھانا تو یہ شیانے بندے بیٹھے ہو اس میں منو آج ایک گال کہو کہ شایق صاحب تسی جو آج بوری آڑے جانا ہے یا ملتان جانا ہے یہ بیکھے آج جی جتو تسی نا کراس کرو گے نا کمالیاں کراس کرو گے نا گیٹ ٹوئے آن دے کھڑے جے بڑے 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 اٹھوں ذرا آرام دے ناڑنگی آئے کسی سمجھایا بھی کسی منو دسیا بھی کسی منو پوٹو بھی دفاعیاں لیکن اے دے باوجود اگر کوئی مسافر ہوتھوں گزرے لیکن کسی دے دسندہ کسی دے سمجھاندہ او دے کوئی اثر نہ ہوئے پرواہ نہ کرے تھا کر کے تو اے دے بے جے گڑی نکل گر جائے آپ بھی زخمی ہو جائے گڑی بھی جڑی برباد ہو جائے اے حجر شاہ باقی ہے اوڑ سے کوئے یار بہترسی میں آکھے کاش کے میں آکھے بولو کاش کے میں آکھے اوڑ اے گل کیندہ کوئی فیدہ ہے غیقے کاش میں آکھے اوڑ تو آکھے کی لگڑا ہے گڑی تو باہ ہو گئی آپ تو ہی ایکسپیر ہو گئے اوڑ پچھے کی رہ گئے بس میرے پیارے بھائیوں میں کوئی اوڑ دوں مثال دینا آئی دے موجودہ خلاصہ ہے اوڑ دیکھو کوئی شاتھی کسے پینڈچ رہی جائے کوئی بزرگ کو نماندہ ہے پتر فلان ٹائم ڈاکو ننگ دینے چور ننگ دینے پتر کنڈا مار کے رکھیں بچے آہو بیٹے آہو اے تاڑا لا کے رکھیں یہ نا ہوئے کوئی چیز چوکے لے جان کو تیروں پریشانی دا سامنا ہوئے کیوں پرواہ ہی نہ کرے سنیاں سنیاں کر رہا دے باب نو کوردیاں وے کھیا ہے باب گے متھے بٹ پاندیاں وے کھیا ہے باب نو گلہ کر دیاں وے کھیا ہے بڑ بڑ کر دیاں وے کھیا ہے دیندار کرا دے جوان بچے آنو اس فیس بک نے اس شوشل میڈیا نے بڑی تباہی پھیر دیتی انہیں انہیں پرواہ نہیں کیتی انہیں کھلے رہے ہوئے کھلے رہے چور آئے ڈاکو آئے سمان لٹ کے لے گئے سورت چڑھیا انہیں وے کھیا ہے چو گاتے روٹیا گیا ہے پچھے دے شاہی کوئی نہیں رہی پہ انہیں اٹھ کے اندھا یار کاش کہ جو بزرگاں نے کیا سیودت عمل انہیں ایک گلکینڈ تک وہ فیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں تا نو سچی گل دستنا اکھاں جو گوٹے دیکھے میں کہیاں بڑیاں نو روندیاں وے کھیا ہے میرا دنگا اتکا مکی ہے دکھی انسانی دیاں دیاں باتاں سننا وظائف دستنا مشورے دینا دین دی رہنمائی کرنا اللہ جاندہ ہے میں خوکے پاندیاں بی بیاں انہوں اور تانو بکیا ہے اوکے نیا رہی ہیں سانو سماری بات چوئی ہے میرا دکھامد نیک بڑا سی اچھا بڑا سی میں اہمیں انہوں ستاندھی رہی ہیں کاش میں انہوں خدمت کر لیں کاش میں انہوں خدمت ہوں گی تھا میں اہمیں انہوں بدنام کر دی رہی ہیں انہوں خطے پہی رہی ہیں او دیاں بختوئیاں بھی کیتی ہیں سالشاہ بھی کیتی ہیں بچیاں بھی ہوتے مقابلے دے کھڑا کیتا کہا شے کم میں نہ کر دی میرے کڑو دکھی مر گیا ہے ہونے گا لکھائینا دا فیدہ میں ایک بچے انہوں گے گیا ہے جیسے کمرے جو دا باپ رہنگا ہوں دا سینا اسے فرشتے زبان اپنی پھیردہ سی وجہ پچھی کیوں انہوں نے کہا خیر ساڑے بیعا ہو گیا ایسی ماں باپ نے ایک کار چٹھہ رہایا امی میں خوات ہو گئی اببا جی کلے رہ گئے اببا میں نے کہہ لگا پتر اور کلے تھا دیل نہیں لگتا بچے ہم نے اپنے کار لے جا میں اببا جی نو کار لے گیا خیر بیگم نے پٹھیاں چک لیاں انہیں کھلا سا آئیت تھے مکایا یہ نورہ کھلا تھے یہاں انہیں کہا میں ترلا تفال آگے نہ بچے سن میرے چھاڑ میں ساگدہ نہیں سا اتھے ایک کمرہ سی جو میں سٹور نہیں ہوں دا ہوتے کار دے ہوتے اتھے میں بیونوں پاہ دیتا خیر اسے ہی پرانی پر لیٹ اندر بڑے بڑے چھے برتن خاندہ پیندہ ساڈا کار سی اسے ٹھٹی پرانی پلیڈ جو نے سالنڈ دینا کدی تو نہیں کدی نہ تو نہیں کہ جی باپ میرا اداس تنہائی دے زیر اور انہیں معاملات دے ناڑ بیل آخر مر گی جی تو باپ ہو تو ہو گیا ایراد آئے بڑے آئے کہ چلو اسے کمرے چلو اے کمرہ ڈرائیور رو دے دنے میں ڈرائیور رو لے کے دے اپنے بچے نو لے کے اسے کمرے سے گیا پرانی جی تھی میرا پتر جی چودہ سال دا انہیں گے ہو کے پھڑ لی میں کہا پتر سوٹ پڑا تو تلی پھڑ لی آندا ابو جی میں سوا سے پڑی ہے اے دے ہی تو سی جیس پلیڈ سے دادہ بھونوں دین دے رہنو کل میں توانوی میں اسے پلیڈ چی کھانا لے زمین تے ڈگ پہ آندا کاش ہرشتے جب اپنی منن لگ پہا کاش میں اپنی اپنی اپید نالے جانور آڑا سلوک لیکن ہونکاش واشدہ پہدا